نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اپنی نیتوں کو جائزہ لیں یہاں کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کیا ارادہ ہے کیا چاہتے ہیں آئندہ جب بھی میں کہوں کہ نیت کا جائزہ لیں تو فوراً ایک جملہ دہرائیں والقلب متوجہن الاللہ ٹھیک ہے کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اچھی نیت کا معنی کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے کیا سوچیں گے لوگوں کی نظر میں میں کیسے لگ رہی ہوں لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ سب باتیں آؤٹ والقلب متوجہن الاللہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو سوچئے کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہے کہ میری یہ بندی سب کے ساتھ مل کر میرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے بس یہ خیال آپ کو خوش کر دے اس کے بعد آپ کو ساری گرمی تھکاوٹ ہر چیز گھول جائے گی ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں دعائیں بھی کرنے ہیں اپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی ہے چلی شروع کرتے ہیں یا رب لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صوبہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا آپ نے تعداد بھی بتا دی جن تسبیحات کی تعداد نہیں بتائیں ان کو تو آپ جیسا چاہیں پڑھتے رہے جن تسبیحات کی تعداد بتائی گئی تو کوشش کریں کہ تعداد یقنتی پوری ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا تَلْعَتَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارہ ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنز ہو سونے چاندی اور جواہرات کے دھیر ہو یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھئے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا 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 اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر